آج پھر کہ بلائے ہوا تھا ریمان تھا اس کا میاں منشاہ کی نشات چنیا پاور کمپنی اب یہ پاور کمپنیز پر سننے میں آپ کو ایک بریف کر دوں چھوٹی سی بات کر کے یہ دو ہزار آٹھ میں پرائیویٹ بجلی گھر پیدا کرنے والے پرائیویٹ بجلی یہ دس ہیں آٹھ یا دس ہیں انہوں نے ایک گورنمنٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ نے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہی اگلے پچیس سال تک بجلی پیدا ہو یا نہ ہو منافعہ آپ کو ملتا رہے گا پندرہ پرسنٹ اور وہ لے کتنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے دس سال میں کتنا لے چکے ہیں ساٹھ فیصد اور جب ان سے پوچھا گیا بلا کے تو یہ کہتے ہیں منشاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے ان کی کمپنی کی تو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ساٹھ پرسنٹ ہم نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ جب آپ پندرہ پرسنٹ لے رہے ہیں لے سکتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ کیوں لکھا ساٹھ پرسنٹ لے رہے ہیں اور اگلے پچیس سال اگلے مزید پندرہ سال تک انہوں نے ساٹھ پرسنٹ لینا ہے یہ ایک لفظ اس میں یوز ہوتا ہے آپٹیمم جی اس پر یعنی میکسیمم کے اوپر یہ کیا جاتا ہے جو چلے یا نہ چلے یا نہ چلے جیسے ان کا نہیں کیا ہوا ہے لنجی والا پلیٹ فارم وہ ہوتا کیا ہوتا ہے اب اگلی بات سنیں ہماری جو میکسیمم خپت ہے وہ میکسیمم جو پیک پہ ہوتی ہے وہ بیس ہزار ہے اور یہ ٹوٹل جو پیدا وار ہے یہ تیس ہزار میگا وارڈ ہے دس ہزار میگا وارڈ آپ پیدا کریں یا نہ کریں پیمنٹ آپ نے کرتی رہنی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ گیا اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ معاہدے تو کر کے گئے ہیں پچھلے نہیں تھی جنہیں تو یہ نہ دے مامے بان دے ہو اس گومنٹ دے وہ لوگ جو ملوث ہیں اس لوٹ میں یہ بجلی گروہ کے کام میں یہ انفلیٹر نے ان کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں اور سرکولر ڈیٹ جو پانچ سو اور اب آتے ہیں ساکڈار نے چھوڑا گھوپا پانکستان کی پیٹھ میں کہ آدھے ان کو پیسے دے دیے خود آدھے انواز شیف اور اس نے لے لیے کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے اور یہ نظیم بابر اور اس طرح کے لوگ جو ہر چیز میں ملوث ہیں اور اس میں ملوث ہیں اس کو آپ نے یہاں میں آنگے بٹھایا ہوا ان کو آپ پوچھتے نہیں ہیں اوروں کی طرف جاتے ہیں جاتے آپ ہیں پیجو مج وال جاندے کٹے وال جو پیجو مجھے